کچھلے گئے لطاڑے گئے زخمی ہوئے مسیح یشیو کے انتیم پل یا انتیم کچھ گھنٹے کروس کے اوپر بیتائے گئے ہم سب کے ساتھ پیار کی خاطر مسیح یشیو نے کروس کے اوپر اپنی جان دے دی تاکہ ہم بچائے جائیں پربو یشیو کے پکڑے جانے اور پلاتوس کی عدالت میں آ جانے کے بعد لوگوں نے یہودی لوگوں نے اور اس فقت کے جو لیڈرز تھے انہوں نے پربو یشیو کے اوپر دوش لگایا اور پلاتوس سے کہا کسے کروس کے اوپر چڑھایا جائے پلاتوس نے ان کے پریشر میں آ کر پربو یشیو کو کروس کے اوپر چڑھانے کی آگیا دے دی پربو یشیو نے اپنی کروس کو اٹھایا اور کلوری پہاڑ کے طرف چل پڑے اور یہاں اس کلوری پہاڑ کے اوپر پربو یشیو کو کروس کے اوپر چڑھا دیا دو اور اپرادیوں یعنی ڈاکوں کے بیچ میں اور اس کروسی فکشن کو یعنی سلیب کے اوپر چڑھائے جانے کو پربو یشیو نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھنا ہر وقت یاد رکھنا اب بھلے ہی پربو یشیو اس وقت کروس کے اوپر بہت بری حالت میں ہے ایک دردناک پیڑا کا ویس سامنا کر رہے ہیں لیکن اس کروس کے اوپر پربو یشیو نے آخری سات شبد کہیں جنہیں آج سارے مسیحی جانتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں اور یہ ساتوں وچن ساتوں سٹیٹمنٹ جو پربو یشیو کے موہ سے نکلے آخری وقت میں یہ بہت ہی مہتوپون ہے اور یہ اس سے بھی جیادہ مہتوپون ہے کہ ہم آج ان کے بارے میں سیکھیں اور سمجھیں تو آج اس ویڈیو میں ہم پربو یشیو کے موہ سے نکلے ساتوں سٹیٹمنٹ کے اوپر منن یعنی میڈیٹیٹ کرنے والے ہیں اور سیکھنے والے ہیں کہ ان کا آج ہماری زندگی کے لیے کیا مہتوپ ہے سو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا وچن جو پربو یشیو کے موہ سے نکلے وہ تھا کہ ہے پتہ انہیں شما کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں اور یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لوکا ادھیائے 23 اور وچن 34 میں کروس کے اوپر چڑھائے جانے کے کچھ ہی سامنے کے بعد پربو یشیو نیچے دیکھتے ہیں ان سارے سپائیوں کو ان سارے سولڈرز کو جنہوں نے اس کی بیزے تھی کہ اس کے موہ کے اوپر تھوکا اسے ٹورچر کیا اسے بہت ہی زیادہ دکھ دیئے کنڑوں کے ساتھ اس کی پٹائی کی اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ انہیں بھی دیکھ رہا تھا جنہوں نے اس کے اوپر دوش لگائے تھے کہ اسے کروس کے اوپر چڑھا دیا جائے اور ان میں سردار یاجک یعنی مہا یاجک جو کی سینگوہ کی ٹیمپل کی دیکھرے کرنے والے تھے وہ بھی شامل تھے اور پلاتوس جانتا تھا کہ ان سارے دھرمی لوگوں نے پربو یشو کے ساتھ جلن جلسی کی وجہ سے پربو یشو کو اس کے حوالے کیا ہے کروس کے اوپر چڑھانے کے لئے ہم پڑھتے ہیں مرکوس ادیہ پندر وچندس میں کیونکہ وہ جانتا تھا یعنی پلاتوس کہ پردھان یاجکوں نے اسے ڈاہا سے پکڑوایا ہے ڈاہا یعنی انوی یعنی جلسی یعنی جلن تو پربو یشو اتینت پیڑا میں پوری درد میں بھی ان سب کے لئے پراتھنا کر رہا ہے کہ پتا انہیں معاف کرنا یہ لوگ جنہوں نے میرے خلاف شڑی انتر رچا ہے یہ سب لوگ جنہوں نے مجھے یہ سارے درد دیئے ہیں انہیں شما کرو کیا اس سے بڑی دیا اور مرسی یا پیار کہیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لئے اپنے مارنے والوں کے لئے دعا کرنی کہ پتا انہیں شما کر پربو یشو نے یہ ایک موڈل سیٹ کیا ہمارے لئے کہ اس نے صرف جو باتیں سکھائی تھی معاف کرنے کے اوپر یہ صرف باتیں ہی نہیں تھیں ورن انہوں نے پریکٹیکلی سے کر کے بھی دکھایا کہ یہ کیسے ممکن ہے پربو یشو نے اپنی پوری منسٹری کے درمیان اپنی سکھشا میں معافی کے اوپر بہت زور دیا تھا کئی بار انہوں نے معافی کے بارے میں سکھایا اور جب ہم پربو والی پراتھنا کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی پربو نے معافی کے بارے میں سکھایا کہ پتہ ہمیں معاف کر جیسے ہم اپنے اپرادیوں کو معاف کرتے ہیں مطی ادھیائشے اور اس کے وچن بارہ میں ہم بچن میں دیکھتا ہے کہ جب پترس پربو یشو کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ مجھے کسی کو کتنی بار معاف کرنا چاہیے پربو یشو نے اسے کہا کہ ستر بار کے ستر گونے ہم اسے وچن سے پڑھتے ہیں مطی ادھیائے اٹھرہ اور اس کے وچن اکی سے لے کر بائیس تک میں بڑھیں گے میتھوچ اپنے ایٹین ورس نوٹی وان ٹو 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 لکھا یہاں پر تب پترس نے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ پربو یدھی میرا بھائی اپراد کرے تو میں کتنی بار اسے شما کروں کیا سات بار تک تو یشو نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات بار سات بار نہیں ورن سات بار کے ستر گنے تک تو جب پربو یشو نے اپنے درد میں کروز سے چلاتے ہوئے کہا کہ پتہ انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ پربو یشو کے دماغ میں کون لوگ ہوں گے کیا وہ یہودی لوگ تھے کیا وہ مذہبی لیڈر تھے کیا وہ رومی سپاہی تھے کیا وہ اس کے چیلے تھے جو اسے شوڑ کر بھاگے تھے کیا وہ یہودہ اسکیری ہوتی تھا یا کیا وہ پترس تھا جس نے پربو یشو کا تین بار انکار کر دیا تھا یا ہم سب لوگ تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا پربو یشو کی اس موت کے لیے یا بلیدان کے لیے کیونکہ وہ ہمارے کونہوں کو لے کر کروز کے اوپر تھا اب اس سب کا آج ہماری زندگی کے لیے کیا مہینے ہیں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریلیشن میں آپ کے پریوار میں آپ کے چرچ میں کسی نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہو یا آپ کے کسی بھائی بہن نے آپ کو ہرٹ کیا ہو یا آپ کے کسی ایکس نے آپ کو ہرٹ کیا ہو لیکن آپ ابھی بھی اس ساری نفرت کو اس سارے درد کو اس ساری تکلیف کو پکڑے ہوئے ہیں اپنے ہردے میں شیپا کر یا اسے رکھا ہوا ہے لیکن اب وقت ہے اس وقت میں جب ہم پربو یشو کی کروز کو یاد کر رہے ہیں یہ وقت ہے کہ ہم اس ساری نفرت کو نکالیں کیونکہ عبرانی جو ورڈ یوز ہوا ہے معفی کے لیے اس کا سمپلی مطلب ہے کہ جانے دینا let it go تو اپنی زندگی سے اپنے اندر سے اپنے دل سے جو نفرت ہے جو ان کے پرتی کڑواہٹ ہے کوئی بھی ہو سکتا آپ کے چرچ کا ممبر ہو یا کوئی بھی let it go اسے چھوڑ دیں نکال دیں معف کر دیں اور اگر ہو سکے تو اس انسان کے پاس جائیں اور اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے مو فیرنے کی وجہ ان سے بات کریں اور ان سے اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو انہیں کہیں کہ آئی فورگیو میں آپ کو شما کرتا ہوں تو دوسرا سٹیٹمنٹ یا وچن جو پربویشو کے مو سے نکلا تھا وہ یہ تھا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا لوکا دھے تیس وچن ترتالیس تو ہم یہاں پر ایک چیز دیکھتے ہیں کہ صرف مذہبی لیڈر ہی نہیں صرف یہودی ہی نہیں صرف رومی سپاہی ہی نہیں تھے جو پربویشو کا مزاق بنا رہے تھے یا پربویشو کو ٹاؤنٹ کر رہے تھے ورن ان دو اپرادیوں میں سے ایک ایسا تھا جو پربویشو کو ایسے ہی ٹاؤنٹ کر رہا تھا یا اسے نشانہ بنا رہا تھا لیکن اس پر دوسرے اپرادی نے جو پہلے اپرادی کی باتیں سوڑ رہا تھا اسے کہا کہ ہم تو نین سردند پا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے کاموں کا ٹھیک فل پا رہے ہیں پر اس نے کوئی انوچت کام نہیں کیا تب اس نے کہا ہی یشو جب تو اپنے راجے میں آئے تو میری سودھی لینا مطلب کی مجھے یاد کرنا تو کتنا بڑا وشواش دکھایا ہے یہاں پر اس اپرادی نے اس ڈاکو نے جو کی سچ میں ایک کریمنل تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس لائک ہیں ہم تو اس کروس کے لائک ہیں نہ کی کرائسٹ کے نہ کی مسیحی کے تو پرابو یشو نے اپنے درد اپنی تکلیف کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اس اپرادی کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تڈے آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا تو یہاں پر پر پرابو یشو نے کروس کے اوپر اپنا دوسرا وچن بولا اور یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لوکہ رسی سسمہ چار ادھیائے تئیس میں اور یہ وچن بھی معافی کو لے کر تھا پہلا بھی اور یہ دوسرا بھی اور یہ معافی اب ایک اپرادی کے لیے ہے ایک کریمنل کے لیے ہے اور یہ وچن بولتے ہوئے یہ بات کہتے ہوئے پرابو یشو اپنے دیوے شکتی کو اپنے ڈیوینٹی کو اپنے خدا ہونے کو بھی ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک اپرادی کے لیے جس نے ابھی پسچا تاب کیا ہے اس کے لیے وہ پیرڈائز کو سورگ لوگ کو کھول رہے ہیں اور پرابو یشو مسیح کا اس اپرادی کو یہ بات کہنا کہ آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا ہمیں بھی ایک بہت بڑی امید دیتا ہے ہمیں ادھار کی امید دیتا ہے کہ اگر ہم اپنی نظریں اپنا فوکس پرابو یشو کے اوپر لگائیں گے اس سے معافی کو مانگیں گے تو ہم آخیر میں انت میں ہمیشہ کی زندگی اس کے ساتھ بتائیں گے تو یہ تھا دوسرا شبد یا دوسرا سٹیٹمنٹ اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا سٹیٹمنٹ جو پرابو یشو کے موں سے نکلا تھا اور وہ یوہنہ ادھائے انیس اور اس کے بچن چھبیس سے لے ستائیس تک جون چپٹر نائن ٹین ورس نوڈی سکس ٹو نوڈی سیمن یہاں پر اس سین میں ایک دوسرے کو ہم نے سامنے دیکھتے ہیں اور یہ ماں جس نے کی اس بیٹے کو اپنی کوک سے جنم دیا ہے دیکھتی ہے اپنے بیٹے کو ایک باری کروس اٹھائے ہوئے اور پھر یہ بھی دیکھتی ہے کیسے اس کے ہاتھوں میں کیل لگائے جا رہے ہیں اسے مارا جا رہا ہے کروس کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے یہاں اس کلوری پہاڑ کے اوپر چار جن ہیں پربو یشو مسیح کی کروس اس کے پاس جو سے دیکھنے کے لئے کھڑے ہیں ایک ہے اس کی ماں مات مریم دوسرا ہے اس کی ماں کی سیسٹر یعنی مریم جسے کلوپاس کی پتنی کہا جاتا ہے اور تیسری مریم تھی مریم مگدلینی اور چوتھا انسان تھا وہ چیلا جس پربو یشو بہت محبت کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ یوہن تھا جس نے یہ سسما چار لکھا ہے پربو یشو کا یہ تیسرا وچن یہ تیسرا statement اپنی ماں اور اپنے چیلے یوہن کی طرف تھا only ey witnesses جنہوں نے کروس کے اوپر پربو یشو کو چڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو پربو یشو اپنی ماں سے محبت کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے چیلے یوہن سے کہا کہ وہ اس کی ماں کی دیکھرے کریں گے اسے سنبھالیں گے اس کے ساتھ رہیں گے تو ایک چیز انہیں اپنی چنتہ نہیں ہے وہ چنتہ کر رہے ہیں وہ فکر کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو اس کے پاس کڑے ہیں جو اس کے چاہنے والے ہیں پربو نے اپنی چنتہ اپنا درد بھول کر اپنے چانے والوں کا اسے فکر ہے یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے ہم وشواشی بھائی بہن ہماری وشواشی بھائی بہنوں کی دوسری لوگوں کی help کریں مدد کریں ان کی فکر کریں چوتھا سٹیٹمنٹ ہے میرے پرمیشر ہے میرے پرمیشر تو نے مجھے کیوں شوڑ دیا مطی 27 وچن 46 اور مرکوس 15 وچن 34 یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو کی ایک سے زیادہ سسوما چاروں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ کوٹیشن لی گئی تھی بجن سہیتہ 22 سام 22 سے دونوں سسوما چاروں کے مطابق پربو یشو تیسرے پہر کے قریب جو کی تقریباً تین بجے کا سمیں ہے پربو یشو بہت اوچی شبد سے ان شبدوں کو پکارتے ہیں چلاتے ہیں اور پربو یشو یہاں پر پوشی وانی کو بھی پورا کر رہے ہیں یہ چوتھا وچن پربو یشو کا اپنے پتا پرمیشر کی طرف تھا کیونکہ پربو یشو اتینت پیڑا میں اتینت دخ میں ہے اور خاص کر بات یہاں پر یہ تھی کہ پربو یشو کے اوپر ساری انسانیت کے میرے اور آپ کے ہم سب کے گناہ ہماری ساری لانت اس وقت پربو یشو کے اوپر تھی بلے ہی وہ پاپی نہیں تھے لیکن وہ پاپی بنے ہمارے لئے اور اس کارن کیونکہ پتا پوتر ہے دھرمی ہے انہوں نے اپنی آنکھیں پربو یشو سے فیر لی اب کچھ لو کہیں گے کہ پتا نے کیسے اپنے آنکھیں فیر لی اپنے بیٹے سے لیکن پربو یشو ہم پر خود کہہ رہے ہیں کہ پتا نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پتا نے کچھ سمیں کے لیے پتا پتا کو بھی اپنا ہاتھ اپنے بیٹے اپنے میری اور آپ کی وجہ سے اور اسی لیے پربو یشو تیسرے پل میں تیسرے سمیں میں تیسرے پہر میں چلاتے ہوئی یہ کہتے ہیں کہ پتا تُو نے مجھے کیوں شوڑ دیا چوتھا شبد میں پیاسا ہوں یوہنہ ادھے انیس وچن اٹھائیس پربو یشو کا یہاں پر ہیومن نیچر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پربو یشو فیزیکل اگنی میں تھے انہیں پوری طرح سے لطاڑا گیا ہے ان کا خون بہت بہہ چکا ہے ایک لمبی ٹرپ کروس اٹھائے ہوئے انہوں نے کری ہے یروش لم سے کلوری پہاڑ کے طرف وہ ہو کر گئے ہیں اور یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ پربو یشو نے جو پرچار کیا تھا اب وہ اسے پریکٹیکل دکھا بھی رہے ہیں ہم یوہنہ ادھائی پندرہ سے پڑھتے ہیں جب ہم وچن بارہ سے پڑھتے ہیں پربو یشو یہاں پر کہتے ہیں کہ میری آگیا یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پریم رکھا ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ پریم رکھو اس سے بڑا پریم کسی کا نہیں کہ کوئی اپنے مطروں کے لیے اپنا پران دے اب اس وچن کا یا اس statement کا کہ میں پیاسا ہوں exactly مطلب کیا ہے تو کئی ہمارے biblical جو ویدوان ہے جو سکولر ہیں اس بات کو لے کر ڈیویٹ کرتے ہیں کہ پربو یشیو نے یہ بات کیوں کہی اور کس کو کہی تو بہت ساری انٹرپیٹیشن اس کے بارے میں دی جاتی ہیں لیکن ایک سب سے کلیر چیز جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک بھوشیو وانی پوری ہو رہی ہے بھوشیو وانی جو کی کری گئی تھی بھجن سہیتہ 69 میں تو پربو یشیو نے جب کہا کہ میں پیاسا ہوں تو انہوں نے سرکہ بھگویا اور پربیشو کو دینے لگے تو اس بھوشیو وانی میں لکھا تھا کہ جب میں پیاسا ساتھ تو انہوں نے مجھے سرکہ دیا تو بھلے ہی سب کچھ بہت مشکل ہے ساری پریشانیوں کے ساتھ پربیشو گھرے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اس سب کے بیچ میں پتا بھوشیو وانی کو پورا کر رہے ہیں ہم یہ سیکھ سکتے ہیں ہماری دنیا میں ہمارے آس پاس میں ہمارے سماج میں ہو سکتا ہے کئی چیزیں سب کے بیچ میں بھی پتا اپنے پلان کو پورا کر رہے ہیں اور بہت ساری بھوشیو وانی کو ہماری نظروں کے سامنے پورا کر رہے ہیں اور دوسری انٹرپیشو جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پربیشو سچ میں پیاسے تھے سچ میں انہیں جرورت تھی پانی کی لیکن ان کی اس جرورت کو پورا نہیں کیا گیا تو اس سے ہم کیا سکھتے ہیں اس سے ہم یہ سکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی کئی ایسی جرورتیں ہو سکتا آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہو ہو سکتا ہے آپ نوکری کی تلاش میں ہو لیکن نوکری نہ ہو ہو سکتا ہے کہ بہت بہت سی آپ کی جرورتیں ہو سکتی ہیں لیکن you can be rest assured کہ پربو یشو پتا کی دائنی اور بیٹھے ہو ہیں اور میری لئے اور آپ کے یاگ دی تو یہ شٹھا وچن جو پربو یشو نے کہا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساتھوں سٹیٹمنٹ میں تھے ان ساتھوں وچن میں سے سب سے زیادہ مہترپورن ہے اب ایسا کیوں ہے کیونکہ یہ کہتے ہوئے کہ پورا ہوا پربو یشو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کام پتہ نے مجھے بھیجا تھا کہ مجھے جانا ہے اور لوگوں کے ادھار کے لئے اپنی قربانی دینی اپنا سیکریفائز کرنا ہے تو وہ کام میں اب پورا کر چلا ہوں پربو یشو نے یاد ہے کہ جیسے کہ منوشیہ کا پتر اس لئے نہیں آیا کہ اپنی سیوہ کروائے پرانتو اس لئے آیا کی سیوہ کرے اور بہتوں کے شٹکارے کے لئے بہتوں کے شٹکارے کے لئے اپنا پران دے اور اس بات کو یاد کرتے ہو پربو یشو کہہ رہے ہیں کہ یس میں نے وہ کام پورا کر دیا ہے یہ کہتے ہو ہے کہ پورا ہوا پربو یشو یہ بھی درسار رہے تھے کہ شوٹے پاپ ہو یا آپ کے بڑے پاپ ہو یا آپ کے گپت پاپ ہو جسے صرف پرمیشور اور آپ جانتے ہیں ان سب کو میں نے ڈیل کر لیا ہے جو پیمنٹ تھی جو بل تھا میرے اور آپ کے گناہوں کا اسے پربو یشو نے پی کیا ہے پوری کیا ہے اور ایک اور چیز جو ہم یہاں پر اس وچن سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پربو یشو کہتے ہیں کہ پورا ہوا جو پرپس کے لیے میں پیتا نے مجھے بھیجا تھا میں نے مقصد پرپس کو پورا کر دیا ہے اب کیا ہم میں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کام کے لیے جس پرپس کے لیے پیتا نے ہمیں چھونا ہے جس پرپس کے لیے پیتا نے ہمیں اس دنیا سے پرتوی سے الگ کیا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زندگی کے آخری پلوں میں یا اب ہم زندہ ہیں کہ یس میں نے پتا کا دیا ہوا کام پورا کر دیا جیسے سند پولس نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی پربو یشو کی طرح آخری پلوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یس میں نے پرپس مقصد جس مقصد کے لئے پتا نے مجھے بھیجا تھا اسے ہم نے پورا کر دیا ہے ساتھ اور آخری شبد پربو یشو نے بڑے شبد سے پکار کر کہا کہ پتا میں اپنی آتما تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہ کہہ کر پران شوڑ دی لک 23 ورس 46 ساتھ شبد آتا ہے لک رچ سو سما چار سے اور یہ بات پربو یشو اپنے پتا سے کہہ رہے ہیں اپنی مرتیو کے پہلے ہیں اور اپنی جان دینے والے ہیں لیکن انہی یہ وشواش تھا کہ بھلے ہی وہ بدن یہ جسم قبر میں جائے گا لیکن ان کی آتما پتا کے پاس جا رہی ہے ایک امید ہے آگے ایک نئی زندگی کی اور یہی امید مجھے اور آپ کو ہے بھلے ہی ہم اپنے آس پاس میں موت کو دیکھتے ہیں لیکن ہم جو وشواش میں ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم مسیح میں ہو کر مرے ہیں تو بھلے ہی یہ جسم ناش ہو جائے قبر میں چلا جائے لیکن ہماری آتما پتا کے پاس جائے گی جہاں پر ہم صدا خدا کے ساتھ رہیں گے اور دوسرا دعا کر رہے ہیں اور یہ وچن بھی بھجن سہیتہ سے پربو یشو کوٹ کر رہے ہیں کہ پتا تیرے ہاتھوں میں میں اپنا پران سونپتا ہوں تو ہم سب کے لئے یہاں پر لیسن یہ ہے بھلے ہی ہم مشکل حالات ہمیں چرچ پرمیشر دعا پرات دعا 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 اور پرات نہ کریں اور تیسرا لیسن ہم جو یہاں پر سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرمیشر موت میں بھی زندگی کی امید دیتے ہیں ہمیں دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کا ریلیشنشپ ختم ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کے فائننشلی پروبلمز آ رہی ہو ہو سکتا ہے آپ کے پریوار پریوار کے مسئلے کو ریلیشنشپ کے مسئلے کو فائننس کے مسئلے کو پرمیشر کے ہاتھوں میں دیں اور کہیں پتہ میں اپنے سارے مسئلے کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں میں اپنے پر وشواش کرتا ہوں کہ آپ ان مردہ ہڈنگوں میں زندگی ڈال سکتے ہیں چوتھا لیسن جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جب پربو یشو کہہ رہے کہ پتہ میں تیرے ہاتھوں میں اپنے پران کو سونپ رہے تھے جو فل سیکیورٹی دے سکتے ہیں بھلے ہی دوسرے ہاتھوں نے اسے مارا اس کے اوپر کوڑے برسائے اس کے ہاتھوں میں کیل لگائے اسے زخمی کیا اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنایا اسے کروس کے اوپر چڑھا دیا لیکن ایک ہاتھ تھے جو کی اسے سرکشہ دینے والے ہیں اسی طرح سے ہو سکتا ہے جب آپ اپنے مسئلے کو دوسرے ہاتھوں میں دیتے ہیں تو آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے یا آپ کو کسی طرح کے در کا یا کسی طرح کی مسئیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے ہو سکتا ہے کئی ہاتھوں نے آپ کو زخم دیئے ہو کئی ہاتھوں نے کئی لوگوں نے آپ کو پریشان کیا ہو لیکن آپ اپنی ساری چنتہ کو آپ اپنی ساری زندگی کی پریشانیوں کو پتا کے سرکشت ہاتھوں میں دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھوں میں سنپورن یعنی پرفیکٹ سیکیورٹی ہے جو کہ کسی اور انسان کے ہاتھوں میں نہیں ہے اور اگر ہم اپنے مسئلے کو اپنی زندگی کو اپنی چنتہوں کو اس کے ہاتھوں میں دیں گے تو ہم سرکشت ہاتھوں میں اپنا میٹر یا اپنی زندگی دے رہے ہیں سو that's all for today اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جرور اس ویڈیو سے جو پربو یشو کے مو سے نکلے تھے آپ نے جرور بہت کچھ سکھا ہوگا اگر آپ نے سکھ ہے تو اپنے ویڈیو کو اپنے تاکی سیمت نہ رکھیں اس ویڈیو کو اور بی چرچ میمبر تک وشواشی بائی بینوں تک اپنے دوستوں تک جرور پہنچ آئیے جلد ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ خدا ہم سب کو سنبھال کے رکھے آمین